بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں دو تین چیزوں پر اس ویڈیو پر بات کریں گے ایک تو جو منظر نامہ بن رہا ہے کچھ دن بعد کا یعنی جو غور و فکر ہو رہا ہے جن آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ حکومت جاتی ہے یہ حکومت فارغ ہو جاتی ہے شباشے ویزائن کرتے ہیں یا انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کا منظر نامہ کیا ہوگا کیسا سیٹ اپ ہوگا کون اس کو ہیڈ کرے گا کیسے چلائے گا کتنے عرصے میں الیکشنز ہوں گے ان تمام چیزوں پر غور و خوش شروع ہو گیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ ایک نام بھی اس سلسلے میں فلوٹ ہونے لگا ہے کہ کون ہیڈ کر سکتا ہے اس عبوری سٹ اپ کو جو پھر فری این فیر الیکشنز کی طرف معاملات کو لے کر جائے یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ جو ہوگا اس میں کیسے معاملات کو چلانا ہے ایکانومی کو کیسے اور باقی سب چیزیں یہ اس پر بات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے یہ سسٹم بے نکاب ہو رہا ہے دیکھئے اس حکومت کو جانا ہے تو اس کو پھر زیادہ سے زیادہ ایکسپوز ہونا ہے اگر اس حکومت کو جانا ہے تو پھر ثابت ہونا ہے کہ یہ حکومت جالی طریقے سے آئی ہے اور روز مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں کبھی عدالتوں سے آ جاتی ہیں سامنے کبھی مختلف ریپورٹس میں سامنے آ جاتی ہیں اگرچہ یہ ریپورٹ دو تین دن پہلے آئی تھی میں روزانہ اس پر کوشش کر رہا تھا کہ بات کروں بات نہیں کر پا رہا تھا لیکن پتن کی ریپورٹ نے اینے ایک سو اٹھائیس کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے اینے ایک سو اٹھائیس میں سلمان اکم راجہ کا مقابلہ آن چودری کے ساتھ ہوا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو اینے ون ٹونٹی ایٹ میں فارم فورٹی سیون کے مطابق فارم فورٹی سیون کے مطابق یہاں پر آن چودری صاحب انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے ایک لاکھ بہتر ہزار اور سلمان راجہ نے ووٹ حاصل کیے تھے ایک لاکھ انسٹھ ہزار یعنی ایک لاکھ انسٹھ ہزار اور ایک لاکھ بہتر ہزار یہ تیرہ ہزار ووٹوں کے فرق سے آن چودری صاحب نے یہ ہلکہ جیت لیا تھا فارم فورٹی سیون کے مطابق اب وہ کون شہکار ہیں لاہور میں جنہوں نے ایک لاکھ بہتر ہزار افراد نے نکلے اور آن چودری کو ووٹ دیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آن چودری اتنا بڑا لیڈر ہے کہ ایک لاکھ بہتر ہزار ووٹ لے جائے گا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا لیڈر ہے لاہور کا کہ یہ حمزہ شباز سے زیادہ ووٹ لیں گے یہ مریم نواز سے زیادہ ووٹ لیں گے یہ نواز شریف سے زیادہ ووٹ لیں گے یہ اتنا بڑا لیڈر ہے پاکستان کا کہ یہ لاہور میں جو لاہور کا اتنا بڑا لیڈر ہے آن چوزری کہ لاہور میں پی ایم ایل این کی تمام لیڈرشپ سے زیادہ ووٹ لے جائے گئے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن یہ ایک سو بہتے ایک لاکھ بہتر ہزار اس لیے کرنے پڑے کیونکہ سلمان راجہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار ووٹ لے رہے تھے تو کیا ہوا ہے یہاں پر یہ پتن کی ریپورٹ نے بتایا ہے پتن کی ریپورٹ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک سوٹائز میں فارم فورٹی فائیو کے مطابق ایک لاکھ سے زائد ووٹوں کی بے ذابتگیاں سامنے آئی ہیں اب ہم جو کہتے ہیں نا کہ ایک لاکھ بہتر ہزار ووٹ کیسے پڑ گئے وہ کہتے ہیں ایک لاکھ ووٹوں کی تو سیدھی سیدھی بے ذابتگیاں سامنے آئی ہیں این ایک سوٹائز کے ایک سو ایک اتھر پولنگ سٹیشن کا اوسط ٹرناؤٹ اسی فیصد سے زیادہ تھا جبکہ انہی پولنگ سٹیشن پر سبائی اسمبلی کے حلقوں کا اوسط ٹرناؤٹ صرف اکتالیس فیصد تھا یعنی اس میں اس حلقے میں جو سبائی سیٹے تھیں اس میں ٹرناؤٹ فورٹی ون پرسنٹ جو بڑا نیشنل لگتا ہے یہی تھا فورٹی سے ففٹی کے درمیان میں مختلف جگہوں پر لیکن یہاں پر قومی اسمبلی کا جو حلقہ تھا یعنی ایک سو اٹھائیس وہاں پر ٹرناؤٹ ایک سو یا اسی فیصد رہ رہا ہے یعنی لوگ گھروں سے ووٹ ڈالنے لکھ لے انہوں نے دو پرچیاں حاصل کی ایک پرچی سبائی اسمبلی کی ایک پرچی قومی اسمبلی کی قومی اسمبلی میں اسی فیصد لوگ جو ہیں اسی فیصد یعنی ٹوٹل ریجسٹڈ ووٹٹ کا اسی فیصد یہ آن چودری کو ووٹ ڈال کی اور بعد دوسری پرچی ضائع کر کے چلے گئے اور انہوں نے سبائی اسمبلی کا ووٹ ہی کاسٹنگ کیا تب ہی وہاں پر اس سے آدھا ٹرن آؤٹ ہوا اب آدھے لوگ ایسے تھے یعنی آپ سوچیں کہ جو گھر سے نکلے انہوں نے ووٹ ڈالا ووٹ ڈالنے کے لئے آئے لیکن ایک ووٹ ڈال کے چلے گئے دوسرا ووٹ ہی کاسٹنگ کیا تو قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ ایک سو اکتر پولنگ سٹیشن پر اسی فیصد اور انہی پولنگ سٹیشن پر جو ہے وہ چالیس فیصد سبھائی اسمبلی کا ٹرن آؤ اچھا پھر این اے ایک سو اٹھائیس کے ایک سو آٹھ پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں قومی اور سبھائی امیدواروں کے ووٹوں میں پانچ سو کا فرق تھا یعنی ایک سو آٹھ پولنگ سٹیشن پر سبھائی اسمبلی کے ووٹرز جو ووٹ مل رہے ہیں اور قومی اسمبلی کو مل رہے ہیں پانچ پانچ سو ووٹوں کا فرق ہے یعنی قومی اسمبلی پہ تو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں سبھائی اسمبلی پہ ووٹ ہی نہیں ڈال رہے ہیں اچھا تیتیس پولنگ سٹیشن میں قومی اسمبلی کی سیٹ کا ٹرن آؤٹ نوے فیصد سے زیادہ تھا ایک پولنگ سٹیشن ایسا تھا جہاں کا ٹرن آؤٹ سو فیصد تھا تیتیس پولنگ سٹیشن پر نائنٹی پرسن سے زیادہ ٹرن آؤٹ اور ایک پولنگ سٹیشن پر تو ہنڈر پرسنٹ آؤٹ یعنی اس پورے حلقے میں نہ کوئی بیمار تھا نہ کوئی بیرون ملک تھا نہ وہ کسی اور مجبوری کے وجہ سے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکا تو یہ ہنڈر پرسنٹ آؤٹ اچھا این ایک سو ٹھائیس میں کل چار سو تیتیس پولنگ سٹیشن ہیں جنہیں پانچ سبائی نشستوں پی پی ایک سو چھپن پی پی ایک سو ایک سو انتر پی پی ایک سو ستر پی پی ایک سو انتر کے ساتھ شیئر کیا گیا یہ ایک ریئر عمل ہے یہ بھی ہوا پھر پچاس پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں پانچ سبائی نشستوں کے ووٹ کومی سیمبلی کی سیڈ سے بیس ہزار زیادہ تھے تو یہ جو آداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو مینج کیا گیا کس طرح سے فارم فورٹی سیون کے اوپر نئے آداد و شمار کریئٹ کیا گئے اور کس طرح سے یہاں پر ووٹ جو ہیں ایک لاکھ بہتر ہزار آن چودری کا ووٹ کیا گیا اور سلمان راجہ جو ہیں ایک لاکھ انسٹھ ہزار ووٹ لے کر یعنی دیکھیں نا سلمان راجہ کو تو ایک لاکھ انسٹھ ہزار ووٹ پڑھا نا وہ تو کسی نے نہیں بڑھایا ہوگا نا کوان ہے جو بڑھائے گا ان کے ووٹ ایک لاکھ انسٹھ ہزار ووٹ سلمان راجہ کو پڑھ رہا ہے تو ایک لاکھ بہتر ہزار ووٹ جو ہے وہ آن چودری کو پڑھ گیا یعنی آن چودری جو پاپولر اس وقت مومنٹ تھی یا پاپولر سٹانس تھا یا پاپولر ویو تھی اس کے اگینسٹ جا کے آن چودری جو ہے وہ کمال دکھا رہا ہے محض اس لیے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ تھا یا عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ تو چلیں وہ قانونی طور پر نہیں تھا لیکن تھا تو وہ وعدہ ماف گواہی تب ہی تو آج اسے ماشاءاللہ اس طرح سے نوازا گیا ہے اور آن چودری صاحب وہ عدد کیس میں بھی محض اس لیے ان کو نوازا گیا تو یہ ساری صورتحال وہ این ایک سوٹائیس کی ہمارے سامنے آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے خاتمے کے ساتھ متبادل آپشنز پر غور شروع ہو گیا ہے پلان کیا جا رہا ہے کہ دائرہ اس حکومت میں تو جانا ہے یہ حکومت مہینہ ٹھہر سکتی ہے ڈیڑھ مہینہ ٹھہر سکتی ہے دو مہینے ٹھہر سکتی ہے اب وزیراعظم شواز شریف خود ریزائن کر کے چلے جائیں یا عدالت ان کو گھر بھیجے یہ جو عدالت کے ساتھ ایک ڈراما شروع کیا ہوا ہے یا یہ کانسٹیٹوشنل میلٹ ڈاؤن کی جو خاجہ آصف بات کرتے ہیں یا نواز شریف ناراض ہو کر خود فیصلہ کر چھوڑیں اور خود فیصلہ کریں اور کہیں کہ ہم تو یہ حکومت نہیں کرتے یہ چلانی سکتے کیونکہ نون لیگ کے ہاں یہ سوچ موجود ہے نون لیگ کے سینئر لوگ مشورہ دیتے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ حکومت چھوڑ دیں عمران خان کو حکومت میں آنے دیں کیونکہ اکنومک سیچوئیشن اتنی ورست ہے کہ عمران خان ناکام ہو جائے گا بجلی وہ سستی کر نہیں سکتا عمران خان جو ہے وہ معاشی صورتحال بہتر کر نہیں سکتا دو سال میں لوگوں کا دل امام عمران خان سے بھر جائے گا پھر ہم نئے الیکشنز میں آئیں گے اور پھر ہم آئیں گے فریش اور ایکچول منڈٹ کے ساتھ اور پھر ہم حکومت کریں گے اور پھر ہم انکوں نے بڑھ لیں گے یہ سوچ نون لیگ کیا موجود ہے تو آپشن کچھ بھی ہو سکتا ہے نون لیگ خود ریزائن کر سکتے ہیں شباز شیف ریزائن کر سکتے ہیں نواز شیف ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ریزائن کر دیں عدالت سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے توہینی عدالت کا ان کو جانا پڑ سکتا ہے بہرحال یہ سسٹم اب چلنا نہیں ہے کیونکہ وجوہات اس کی بہت ساری ہیں وجوہات یہ ہیں کہ جیسے ملک چل رہا ہے ایسے ملک نہیں چلایا جا سکتا زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی نہیں کر رہی اور نہیں کر سکتی کیونکہ اس ڈیلیور کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دو صورتہ آلہ اس میں عوام کے غصے کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ عوام کے انگر کو مینج کیے بغیر آپ اسی طرح سے چلنے دیں نہیں عوام کے دلوں میں غصہ ہے انہوں نے ووٹ دیا تھا ان کے ووٹوں کا احترام نہیں کیا گا اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ یہ کرنا پڑے گا اور ایسی حکومت بلکل بہت ضروری ہے جو عوام کا مینڈٹ رکھتی ہو وہ ہی پھر بڑے اور تقڑے فیصل کر سکتی ہے یہ حکومت نہیں کر سکتی ان وجوہات کے بنیاد پر اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے اور اب جانا جو ہے اس کے بعد پھر کیا ہوگا ان آپشنز پر اس پر غور ہو رہا ہے کہ ایک عبوری سیٹ اپ بنے گا یا ٹیکنوکوریٹ سیٹ اپ بنے گا یا ایک عبوری حکومت جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ آئے گا اگر یہ سیٹ اپ آتا ہے تو اگلے الیکشنز کتنے عرصے میں کرانے ہیں کیا تین مہینے میں ہونے چاہیے یا چھے مہینے کے لیے ایک عبوری سیٹ اپ بنائے جائے اور چھے مہینے کے بعد الیکشنز کرائے جائیں یا پھر الیکشنز کو جو ہے وہ کرانے کے لیے مطلب اور پھر یہ سیٹ اپ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا کن شخصیات پر مشتمل ہوگا کیا وہ ایکنومک ٹیم ہونی چاہیے کیا وہ ٹیکنوکوریٹس ہونے چاہیے ان تمام آپشنز پر مختلف جگہوں پر غور و خوض شروع ہو گیا ہے ریپورٹیں بن رہی ہیں ریپورٹیں آگے سیجسٹ کی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں محمود رچکزی صاحب نے تو اپنے پاس ایک نام دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک عبوری سیٹ اپ بنایا جا اور اس عبوری سیٹ اپ کی سبراہی کریں شاہد خاکان اباسی اور وہ کہتے ہیں کہ شاہد خاکان اباسی جو ہیں وہ فریش الیکشنز کی طرف لے کر جائیں اب شاہد خاکان اباسی ایک ایسا معقول نام انہوں نے دیا ہے جن کو وزارت و عظمہ کا تجربہ بھی ہے جن کو پرکرپشن کا کوئی ایسا چداغ بھی نہیں ہے جو ایک نیک نام شخص بھی ہیں کسی حد تک ایل این جی کے علاوہ ان کے اوپر کوئی اور اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں ایل این جی کی چیزیں بھی ثابت نہیں ہو سکی نہیں پھر یہ ہے کہ شاہد خاکان اباسی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ کے بھی وہ قریب مانے جاتے ہیں اور ان کو بھی اس پر کوئی اتراز نہیں ہوگا پھر وہ ایک معقول بات کرنے والے یا معقول فیصلے کرنے والے ایسے شخص جن پر اعتماز کیا جا سکتا ہے جیسے کاکڑ صاحب آئے تھے تو کاکڑ صاحب کے بارے میں بڑا کلیر سانس تھا کہ جی وہ تو ہیں ہی فوج کے آدمی وہاں سے آئے ہیں ان کا نام ہی وہاں سے فلوٹ ہوا ہے تو شاہد خاکان اباسی جو ہیں وہ شاہد مختلف حلقوں کو ایکسپٹبل ہوں یہاں تک کہ وہ پیٹے کو بھی ایکسپٹبل ہو سکتے ہیں تو یہ نام محمود اچکزیز صاحب نے فلوٹ کیا ہے اب کیا یہ انہوں نے اپنے طور پر فلوٹ کیا ہے کیا انہوں نے پاکستان ترکی انصاف سے مشاورت کے ساتھ فلوٹ کیا ہے یا یہ نام کہیں اور سے آیا ہے محمود اچکزیز صاحب کے پاس اور انہوں نے فلوٹ کر دیا ہے بہرحال شاہد خاکان اباسی ہو یا کوئی اور ہو یا کوئی اور ایسا ہی شخص ہو چیزیں تیزی سے اس طرف بڑھ رہی ہیں جہاں پہلے ہی بڑھ جانی چاہیے تھی قوم کا بہت قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے قوم کے بہت قیمتی وقت کے ضائع ہونے سے ملک کا بہت نقصان ہو چکا ہے اور اس ملک میں جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا اور کئی چیزیں تو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے یا جس کو ہیل کرتے ہوئے بہت وقت لگے گا اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ اگر کہیں پر سوچ پائی جاتی ہے کہ چیزوں کو درست ہونا چاہیے تو اس کے لیے جلد سے جلد قدم اٹھائی جانے چاہیے حکومت نے جو اعلان کیا کہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں اور کر دی اور پھر اس کے بعد حکومت نے سپریم کورڈ کو ایک میسج کر دیا کہ ہم تو آپ کا فیصلہ نہیں مانتے سپریم کورڈ نے بتا دیا کہ پھر نہیں مانیں گے تو پھر گھر جانا پڑے گا ایسے نہیں ہو سکتا منصور علی شاہ صاحب نے کہا ایسے تو ملک نہیں چل سکتا کونسیکونسز ہوتے ہیں اشارے مل رہے ہیں چیزیں نون لی کے لیے خراب ہو رہی ہیں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کتنے عرصے میں آتی ہے اجازہ دیجے اللہ حافظ